ہمارے ہاں عام طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں آزان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے اور اس سسلہ میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے دائیں کان میں آزان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اسی طرح اور بھی کچھ روایات ہیں لیکن یہ روایات محدثین نے جو حدیث کو پرکھنے کا میعار قیم کیا ہے اس میعار پر پوری نہیں اترتی ہیں اور ہم اس لیے گٹی دیتے ہیں یہ آزان دیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شیطان کو اس سے دور رکھا جائے آزان دینے سے شیطان دور ہوتا ہے بھاگتا ہے حدیث میں آتا ہے جب آزان نماز کی آزان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور شیطان کو بگھانے کے لیے اور اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اگر یہ آزان کا احتمام کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے البتہ اس کو مسنون عمل قرار دینا یہ سے ہی نہیں ہے تو یہ آزان کا سلسلہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کے لیے ہیں